سیمسنگ گلیکسی ایس 23 آلٹرا ایس افیشلی لانچ اور یہ ہمیں ملے گا فور کلرز میں گرین، پینٹم بلیک، لیوینڈر اور کریم کلر اس کے علاوہ آپ کو فور نیو ایکسکلیوزف کلرز بھی ملیں گے جو آپ کو صرف ملیں گے سیمسنگ کے افیشل سٹورز پہ یا پھر آپ اس کو سیمسنگ کی ویب سائٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں ایس 23 آلٹرا کے ایک دیزائن کو دیکھیں تو یہاں پر یہ پہچانہ مشکل ہے کہ جو فون کوئی یوز کر رہا ہے تو یہ سیمسنگ گلیکسی ایس 22 آلٹرا ہے یہاں پر ایس 23 آلٹرا بکوز دیزائن کے اندر یہاں پر بہت ہی مائنہ سی چینج کی گئی ہے ایپل کی طرح سیمسنگ بھی یہی ٹرینڈ ایڈاپٹ کر رہا ہے کہ جتنے بھی نیو مارلز آئیں گے فلیشک ڈیوائزز کے ان کو ہارڈ ویئر کے اندر چینج کرتے جائیں اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ چینج نہیں کرنا سو یہاں پر اس کا جو ڈیزائن ہے اس کو تھوڑا سا فلیٹ کر دیا ہے ایس 22 آلٹرا کا ڈیزائن اگر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کرو ڈسپلی ملتی تھی لیکن یہاں پر ایک سکیورٹیز تھا اگر آپ کا فون نیچے گرے گا تو یہاں پر اس کے میکسیمم چینس ہے کہ آپ کی جو سکرین ہے وہ بریک ہوگی تو اس چیز کو بچانے کے لیے یہاں پر اس کا جو ڈسپلی ہے وہ تھوڑا سا فلیٹ کر دیا گیا ہے یہاں پر اس کے علاوہ ایک اور مائن سے چینج کی گئی ہے بیک کے اوپر جو کیمرہ لینسز ہیں ان کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے ایس 22 آلٹرا لیکن اس کے جو کیمرہ لینسز کے اردگیز رنگ ہیں ان کا کلر سیم کر دیا گیا ہے جیسا کہ کلر اس کے فون کے بیک کا ہے اس کے علاوہ رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ایس 22 آلٹرا کے اوپر ایس 23 آلٹرا میں ہمیں ایک آلٹرا میں دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چینج نہیں ہے جو اس 23 آلٹرا کے اندر ڈیزائن میں کی گئی ہو لیکن یہاں پر میجر چینجنگ ہے جو کہ ہے اس کے ہارڈ ویر کے اندر بوکس ہے وہ بھی چینج کر دیا ہے اگر اس 22 آلٹرا کے بوکس کو دیں گے سمبل سا بوکس ہے اس کے اوپر لکھوا ہے اس او نیجے لکھوا ہے سامسنگ نے اس کے بوکس کو ڈیزائن کو چینج کیا ہے اور یہاں پر ہر وہ کلر کا فون بنایا ہے بوکس کے اوپر جو کہ آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں سناپڈاگن 8 جن 2 پروسیسر یہاں پر ملے گا آپ کو اس کے علاوہ سامسنگ کی جو ٹوٹل سیریز ہے اس 23 سیریز اس کے اندر جو بیپر چیمبر ہے اس کو بی سائز کے اندر بڑا کر دیا گیا ہے جس کے وجہ سے یہاں پر اس کی جو پرفارمنس ہے اس کے اندر آپ کو کم سے کم 50% کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا اس کمبریڈ ٹوٹل سیریز کورنی گریلا گلاس بکٹس ٹو یہاں پر ملے گا اس ٹونٹی ٹو آلٹرا کے اندر ہمیں ملتا تھا بکٹس ٹو پلس لیکن یہاں پر جو بکٹس ٹو ہے یہ زیادہ ریلائیبل ہے اس کمبریڈ ٹو بکٹس پلس 120 ہرز کا ریفرش ریٹ ہمیں ملے گا دیکھنے کو 6.8 انچیز کیا ڈسپلی ہے بچ یہاں پر ایک اور چیز ہے جو کہ مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی یہاں پر ہمیں ملے گا 17-15 نٹس کی پیک ڈسپلی اگر ہم بات کریں آئی فون جو کمپیٹیٹر ہے سیمسنگ کا تو اس نے یہاں پر آئی فون 14 پرو کے اندر ہمیں دی دی 2000 نٹس کی ڈسپلی تو آئی تینک سو سیمسنگ کو کم سے کم اپنے جو فلیکشپ ڈیوائسیز ان کے اندر 2000 نٹس کی ڈسپلی دینی چاہیے تھی کیمراز کے اندر یہاں پر میجر چینجنگ کی گئی ہیں فرنٹ کیم کو 14 میکا پکسل سے 12 میکا پکسل کے اندر چینج کر دیا گیا ہے آئی تینک دیس نوٹ ڈانگریٹ یہاں پر جو لینس ہے اس کو چینج کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بٹ یہاں پر جو جو ون لینس تھا اس کو چینج کر دیا گیا ہے فرم 3LU سو یہاں پر 12 میکا پکسل کے ساتھ بھی آپ کو 14 میکا پکسل کے لینس بیٹری ہی امیڈیز دیکھنے کو ملیں گی الٹرا وائیڈ اینگل کا جو لینس ہے اسے چینج کیا گیا ہے فرم آئی ایم ایکس 563 سے آئی ایم ایکس 564 مین کیمرہ کے اندر 108 میکا پکسل کا جو لینس تھا اس کو چینج کر دیا گیا ہے 2 میکا پکسل لینس اس کے ساتھ یہاں پر 3x اور 10x ٹیلی فوٹو سینسر اس کو چینج کر دیا گیا ہے وید آئی ایم ایکس 754 یہاں پر جو ایمیجز ہیں انکریڈیبل یہاں پر آئی فون 14 پرو میکس کے ساتھ اگر ہم ایس 23 ایمیجز کو کمپیر کریں تو یہاں پر ریزلٹ جو ہے ہمیں دیکھنے کو about سیم ملتا ہے لیکن یہاں پر ایک مجر چینج یہ ہے آئی فون کے اندر ہمیں ریل ایمیجز دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن S23 ایمیجز کی سیچوریشن بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم ٹیلی فوٹو لینس کی زوم بھی دیکھیں تو اس کی جو شارپنس ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے as compared to S22 Ultra اور زوم کرنے پر بھی ایمیجز کی جو پکسل سیم رہتے ہیں جیسے کہ آپ اس کو without یوم کیپچر کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ویڈیو کے اندر آپ 8K ویڈیو شوٹ کرسکیں گے 30 فریم پر سیکنڈ جبکہ S23 Ultra کے اندر آپ شوٹ پیچز پروائیڈ کرے گا نائٹ موڈ آن کرنے کے ساتھ اور نائٹ موڈ آف کرنے کے ساتھ جو بہت زیادہ ہے ویڈیو سٹیبلیٹی از انسین S22 Ultra کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پر اور S23 Ultra کے اندر یہاں پر ویڈیو سٹیبلیٹی کے اندر ہمیں 50% کا دیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے انس ویڈیو کے اندر یہ جو شوٹ کی گئی ہیں ان کو سوبر سیڈی موڈ کے اندر نہیں شوٹ کیا گیا بلکہ نارمل موڈ کی اندر شوٹ کیا گیا ہے اس کے لئے بیٹیز کی بات کریں تو S23 Ultra کی بیٹیز بھی کافی زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہے یہاں پر ایک یوٹیوبر نے سیون ٹو ایڈ فون کا کمپیرزن کیا ہے لیکن یہاں پر آئی فون فور ٹون نے اس کو بیٹ کیا ہے بیٹ مارجن آف جس ٹین مینٹس اس کے لئے اگر ہم سوٹیج کی بات کریں بیس ویڈنٹ ختم کر گیا ہے بیس چینزنگ انیس ٹون ٹری آلٹرا اور اس کے ویبلیٹی کی بات کریں تو یہ ہمیں ملے گا دیکھنے کو سیونٹین آف فیبری سے جو کہ کنزیومر تک پہن جائے گا